موسیقی اور دوسرا سارا دین دو حصے حقوق اللہ حقوق العباد حقوق اللہ میں نماز سب سے اعلیٰ ہے تو فمیاد نماز نہ چھوڑنا اور حقوق العباد میں اللہ کے غریب بندے زیادہ مستقع ہیں تو فرمائے میری امت کے غریبوں پر میری امت کے غلام نوکروں پر سختی نہ کرنا نرمی کا معاملہ رکھنا تو ایمان کے بعد ایک نماز کا بھو میں آ جائے نماز نہ چھوڑنا تو نماز بندے اور اللہ کو آپس میں جوڑ دیتی ہے شیطان نے ایک سجدے کا انکار کی اور ہمیشہ کے لیے محروم ہوگی مردود ہوگی اور اللہ نے ہمارے اوپر کرم کر کے ہمیں پانچ نمازیں عطا فرمائیں اور ہر دو نماز میں گناہوں کی بخشش کا اعلان فرما جائیں کیا خوبصورت بات ہے عشاء کی نماز با جماعت پڑھے اور فجر کی با جماعت پڑھے تو ساری رات تحجد کا سواب لکھا جاتا ہے کیا خوبصورت دست بات پہلی امتوں کے ذمہ دو نماز ہیں فجر کی دو رکھات اثر کی دو رکھات ہیں ہمارے ذمہ پانچ ہیں اور ہر دو نمازوں کے درمیان کے سارے گناہوں کی بخشش کا وعدہ ہے ساری شریعت زمین پہ اتاری نماز کو عرش پر بلا کر سامنے کھڑا فرما کر آپ کی امت کو پچاس نمازوں کا تفہ دیتے ہیں ہمارے نبی تسلیم اور رضا کا وہ مقام تھا ایک دفعہ نہیں کہا پڑھیں گے کمیں پڑھیں گے پنجا کون پڑھے گا لبے کیا اللہ حاضر یا اللہ وہ تو اللہ نے کرم فرمایا ہاں پیش میں موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا پانچ پھر پانچ پھر کٹھے پانچالی کیوں نہیں اڑا چھٹی موسیٰ علیہ السلام نہیں آپ پہ نہیں کھل ہوتے اللہ کھڑا کی تا کہ میرے محبوب تک علی نہیں کی تھی پنجا علیہ کے جاندر پہ ہے پانچے کہے نہیں تھی پنجا علیہ جاندر تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کھڑا کی یا رسول اللہ ملاقات ہوئی کہا ہاں کیا ہوا کب پچاس نمازیں کا توبہ کیا پڑھنی ہے ہی نہیں اللہ دھنا منو پچھا جاؤ تھوڑی کرواؤ تو اب آپ پیشے آئے تھوڑی کروانے تو اللہ کہتا ہے چھولو پنٹالی کٹ کر دیتی ہیں پانچ پانچ ہی دینی تھی تو پانچ کم کی پھر جی حاضر پھر موسیٰ واپس پانچ 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 نو چکر نو پانچ پانچ تالی نو چکر اگرچہ ایک سیکنڈ میں پہنچ رہے تھے لیکن چھٹے آسمان سے صدرت المنتہ لاکھوں کروڑوں عربوں سال کا سفر بنتا ہے اگر ہم اپنے پاؤں سے چلیں میرے نبی کے لئے کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن سفر تو تھا اور جب پانچ رہ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی یا رسول اللہ ہیک واری اور جاؤ تو فرمایا پانچ پانچ گردیاں بیان اے پانچہ بھی اٹھ گیا تھا میری امت پہ لیکی رہ گیا کہا چاہے پھر ٹھیک ہے میری امت پہ دو نمازیں فرض تھیں انہوں نے کوئی نہ پڑھیں اے انہوں نے پانچ کوئی نہیں پڑھنی ہے جو بیٹ لبی اچھے تو آئیو ایمان کے بعد نماز ایک ایسا فریضہ ہے روزہ ٹھیک ہے بیمار چھڑ دے مسافر ہو چھڑ دے چھڑ دن کا مطلب ہے بعد میں رکھ لو بعد میں نہیں رکھ سکتے چلو بالکل ہی معاف زکاہ مالدار پر ہے غریب پر نہیں حج مالدار بھی ہو صحت مند بھی ہو تب ہے ورنہ مالدار پر بھی کوئی نہیں صرف نماز ایسی ہے جیسے ہم نے نماز نہیں چھوڑ سکتے نماز نہیں چھوڑ سکتے حراز میں پڑھنے جیسے میرے نبی کے نوازیں نے کربلا میں پڑھ کے دکھائی اور ساری دنیا کے انسانوں کے لئے دروازہ بند کر دیجی کمیں پڑھیئے تھے پڑھی نہیں جانتی کمیں پڑھیئے تھے پڑھی نہیں جانتی دروازہ بند کر دی انسانی تاریخ میں ایسا واقعہ نہ ہوا نہ ہوگا نہ آئے گا نہ ایسا پاکیزہ خون ہوگا کسی کے پاس اور نہ ایسے وہ زمین کو سہراب کرے گا اور اس شدت کی گھڑی میں نماز کا سورج کو ڈھل سورج پہ نظر ہے پہ نماز در ٹائم تا نہیں آگیا نماز در ٹائم تا نہیں آگیا ہو 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 یا سورج ڈھلا اشارہ کیا زہر جھنڈا بردہ رائک سٹ یہ شمر سے کہو نماز پڑھنے تھے انہیں آگے پڑھ کے تھوڑا بات کی شمر نے کہا کہ نماز پڑھنے کی کوئی گنجاش نہیں ہماری تلوار چلی تو انہوں نے آکے ارز کیا کہ نماز کی کوئی گنجاش نہیں تو فرماتے چلو ٹھیک ہے اللہ کو لی جا رہے ہیں ان کے ڈی پڑھنے ہی چلو اللہ وقت پر چلنے آئے اللہ کی خصم اگر میرے نبی کے نواز سے نماز نہ پڑھتے تو کوئی فرق نہیں ان کی ذات پر کوئی فرق نہیں تھا ان کو جنت کربلا کی وجہ سے نہیں مل رہی نئے شہادت کی وجہ سے مل رہی وہ تو ماں کا دودھ پیتے تھے اور میرے نبی نے کہہ دیا تھا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار تو ان کو اس وقت مل گیا تھا یہ سارا ٹائٹل امت کے لیے پیغام عدورہ چلا جاتا ہے چھڑی بھی جا سکتی ہے امت کے لیے پیغام عدورہ چھوڑی بھی جا سکتی ہے کہ نہیں نماز نہیں چھوٹے کہ آدھے جنگ کرو آدھے نماز پڑھ آدم کو جنگ پہ کھڑا کیا اور آدم کو لوگ کے نماز پڑھ پھر ان کو جنگ پہ کھڑا کیا اور دوسروں کو نماز پڑھائی اور اثر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چھڑھ گئی تو روزہ بیماروں چھوڑ دو ایسے بیماروں کے نہیں ہی رکھ سکتے چلو بلکل ہی معاف کر دیتا نماز نہیں معاف کر سکتا تو بھائیو اس خوبصورت زندگی تک جانے کے لیے ایمان کے بعد نماز ایک طورت ہے فرائض ہے اس کے بعد تین کام کر لیں معاشرتی زندگی میں تو انشاءاللہ موٹر وے ہے جنت کا راست صرف تین کام ایک سچ بولے زندگی میں سچائی ہو جھوٹ نہ بولے نہ لیندین میں نہ کام نہیں میرے نبی نے سب پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا کہا ہو سکتا بخیل ہو سکتا کہا ہو سکتا جھوٹ بول سکتا کہا نہیں چھوٹنے بول سکتا چھوٹنے بول سکتا تو ایک ہم سچ بولنے والے ہم دوسرا دیانت داری ہو کسی کو دھوکہ نہ دیں امانت اور دیانت کسی کو دھوکہ نہ دیا تھا میرے نبی نے فرمایا یتبع المومن علی الخصال کل لہا میرا ایک امتی ہر گناہ کر سکتا بندہ جو ہے پتھر تھا نہیں فرشتہ بھی نہیں بندہ ہے کر سکتا ہے میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے دو نہیں کرے گا دو نہیں کرے گا ایک چھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے دو نہیں کر سکتا ایک چھوٹ کبھی نہیں بول سکتا ایک دھوکہ کبھی نہیں دے سکتا تو ساری زندگی کا حسن سمٹ کر اگر کوئی مجھ سے پوچھے مولانا صاحب اسلام کو دو لفظوں میں بتاؤ کہ ڈوڑا اسلام تری زپارے دا لکھ حدیثہ دو لفظیں کٹھا کر رہا مولانا صاحب دو لفظوں میں بتاؤ اسلام تو میرے پاس دو لفظ ہیں سچائی اور امانت دیاری یہ وہ دو لفظ ہیں جس سے اللہ نے اپنے حبیب کو ہائلائٹ کے اصادق الامین آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کو مکہ میں نبوت کے اعلان سے پہلے کہا جاتا تھا اصادق الامین کیونکہ سارا اسلام ان دو چیزوں میں آجاتا ہے اسلام کی تو ایک شکل ہے کفر کی بے شمار شکلیں ہیں اگر ساری دنیا کے کفر کو دو لفظوں میں میں بتانا چاہوں تو میرے پاس اس کے بھی دو لفظ ہیں ایک جھوٹ اور ایک دھوکہ ایک جھوٹ اور ایک دھوکہ اور میری بدقسمتی ہے کہ میرا دیس جھوٹ میں ڈوب چکا ہے اور دھوکے میں ڈوب چکا ہے سچے کو ٹھونڈنے نکلو تو بال سفید ہو جائیں گے شاید ہی کوئی سچا نہیں اکھیاں تھک تھک کے گر جائیں گی شاید ہی کوئی دیانت دار ملے فیصلہ بات کا بازار ہو یا کراچی سے لے کر سکردو تک کا بازار ہو جھوٹ کے سوا کچھ نظر نہیں آتا دھوکے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا میرے نبی وضو فرما رہے تھا وضو تو صحابہ وضو کا پانی نیچے سے لے رہے تھا کوئی پی رہا ہے کوئی مو پہ مل رہا ہے تو آپ نے فرمایا ایسا کیوں کر رہے ہیں مَا يَحْمِلُكُمْ عَلَى حَالَ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا حُبًّا لِلَّهِ وَلَى رَسُولِهِ اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر لیں تو میری بات تو وجہ سے سنیں آپ نے فرمایا میں بتاؤں اللہ رسول سے محبت کرنے والا کون ہوتا ہے اور میں بتاؤں جس سے اللہ اس کا رسول بھی پیار کرتے ہیں جانبین کی بات کر لیں کہ تو میں بتاؤں کہ اللہ رسول سے پیار کرنے والا ہے کون کہ جس سے اللہ اس کا رسول بھی پیار کرتے ہیں دو اپس اوہل کر چھٹی کہ یا رسول اللہ ضرور فرمایا فَلِيَسْدُقِ الْحَدِيثَ اِذَا حَدَّفْ اللہ اس کا رسول کی بھارگاہ میں اس کا پیار سکہ بند ہے جو جب بولے سچ بولے جھوٹ نہ بولے پہلے کیلی اٹھ گئی اپنی تا فَلِيَسْدُقِ الْحَدِيثَ اِذَا حَدَّفْ سچ بولے چھوٹ نہ بولے فَلْيُعَدِّ الْأَمَانَةَ اِذَا تُمِنْ کبھی تھوکا نہ دے کبھی تھوکا نہ دے کبھی بددیانتی نہ کرے ہمیشہ دیانتداری سے کام کرے فَلْيُعْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَوَرَهُ پَرُسِي كُلْهُ بُرَا هُو اچھا هُو مسلم ہو کافر ہو اس کے ساتھ اچھا صلوق کرے تین نشانیاں ہیں مجھ میں آ جائیں آپ میں آ جائیں مصدورات میں آ جائیں اس سے اللہ اس کا رسول پیار کرے گا اور اس کا پیار بھی محتبر ہوگا اللہ اس کا رسول کی بارگاہ تو چوبیس گھنٹے کی زندگی اگر میری تین بن جائے تین باتیں ہیں سچائی دیانتداری اور انصاف عادل جس معاشرے میں ظلم پھیلتا ہے انہیں کوئی نہیں بچا سکتے یہ تین کام جس معاشرے میں پھیلیں گے جھوٹ بددیانتی اور ظلم اس معاشرے کو ہلاک ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتے جس معاشرے میں تین خوبیاں پھیل گئیں سچائی دیانتداری اور انصاف اس معاشرے وہ ہلاک کوئی نہیں کر سکتے یہ معاشرہ ضرور کامیاب ہوگا اگر غیر مسلم ہے تو دنیا میں عزت سے رہے گا اور آخرت میں تو ایمان پر ہی فیصلہ ہے اور اگر مسلمان ہے تو دنیا میں بھی عزت پائے گا آخرت میں بھی عزت پائے گا اور کوئی جھوٹ ہو ظلم ہو بددیانتی ہو تو یہ معاشرے میں اس معاشرے میں رہنے والا مسلم ہو یا کافر ہو وہ زلیل ہو جائے گا خوار ہو جائے گا اس لئے عزت نہیں تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ میرے دیس کو مجھے سب سے پہلے ہمیں اپنی ذات سے تبدیلی کو شروع کرنا ہے کہ میرے اور اللہ کے درمیان تھوڑا سا وقت اللہ نے مانگا ہے پانچ نمازوں کے لئے کتنا وقت چاہیے مجھے پڑی نہیں دینجز کتنا وقت چاہیے لیکن بندوں کے ساتھ معاملے کے لئے چوبیس گھنٹے کا وقت چاہیے ہمیشہ سچ بول ہو ہمیشہ دیانت داری کا معاملہ کرو ہمیشہ انصاف قداماً ہاتھ سے نہ چھوڑ چاہ خوشی میں ہو چاہ غصے میں ہو چاہ ناراضگی میں ہو چاہ کسی سے رنجش ہے نہ سچائی قداماً چھوڑے نہ دیانت داری قداماً چھوڑے نہ انصاف قداماً چھوڑے